تب خوش رہنا چاہئے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹائم بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سب ہم بھی بھی گزر چکا ہے تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ان کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا السلام علیکم ہائی ایبریون ویلکم بیک تو میرے چینل اور میرے نیو ولاغ تو آج کا ولاغ جو ہے وہ ایج بے کے ہائیپر مارکیٹ کا ہے اور پورا ولاغ اسی کے بارے میں ہے اور میں آپ لوگوں کو سب کچھ دیکھاؤں گی اور آپ لوگ خود دیکھتے جائے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے اور کچھ کلپس میں نے ڈلیٹ کیا ہے سنان آپ کے لئے شابش تو ابھی میں آپ لوگوں کو دیکھاتے ہوں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایج بے کے ہائیپر مارکیٹ چلے گئے تھے ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ مجھے سنان بلکل بھی وائس آر نہیں کرنے دے رہا اس وجہ سے میں تبھی کرتی ہوں جب بلکل خاموشی ہوتی ہے تو ابھی میں آپ لوگ کو دیکھاتے ہوں ابھی یہاں پہ ایک سرکش آئسکریم والا تھا تو اس کی بھی میں نے توڑی سے ویڈیو بنا لی اور آپ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد تو ابھی آپ لوگ ایک چیز خود دیکھتے جانا اور ویڈیو بہت زیادہ لمبی تھی تو کچھ جگہ پہ میں نے سپیٹ پہ لگائی اور کچھ جگہ کچھ کلپس میں نے ڈلیٹ بھی کر دیا ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی تھی تو آپ لوگ خود دیکھتے جائے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا نہیں ہیں تو ادھر ہر قسم کی چیزیں ہیں ادھر جیسے کہ مطلب میٹ گوشت وغیرہ چکن وغیرہ یہ سب بھی ہے کپڑے بھی ہے جنس کے ہیں لیڈیز کے ہیں اور جولریز وغیرہ ہے ڈریس ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہے یہاں پہ مطلب جو جس کے شادی ہونے والی ہوتی ہیں تو جہے زالے جو سامان ہوتا ہے ان پہ بھی مطلب ڈیل لگی ہوئی تھی تو وہ بھی میں آپ لوگ کو ویڈیو کے لازٹ میں ضرور دکھاؤں گی کہ کس کس چیزوں پہ ڈیل لگی ہوئی تھی اور اتنے اچھے اچھی چیزیں تھی مطلب کہ بہت سارے چیزیں تھی اور وہ کتنے پہ مل رہی تھی وہ بھی آپ لوگ اس ویڈیو میں ضرور دیکھیں لازٹ تک اور یہاں پہ ہم نے یہ والے چوکلیٹ لے لیا تھا اور چوکلیٹ بہت ہی مزے کا تھا جو براؤنیز ہیں جو میں نے اس سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ بلوگ شیئر کیا تھا جو ہم کارخانوں گئے تھے اور تو اس کے بعد ہم پھر یہاں پہ آ گئے تھے کیونکہ ہم نے سوچا کہ ویسے بھی نکلے ہوئے تو ادھر بھی آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ بھی آ گئے تھے اور اس ٹائم ہم چار بجے تک فری ہو گئے تھے تو پھر ہم یہاں پہ آ گئے اور یہاں پہ بہت مزایا ہے ہم نے بہت سارے چیزیں دے گئے تو باجی بھی بول رہی تھی کہ یہاں پہ ہم بھی شاید ایک دو دفعہ گئے ہیں اور تمہیں بھی یہ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح مارکیٹ ہے مال ہے جو بھی ہے تو یہاں پہ بہت سارے چیزیں ہر چیز آپ لوگوں کو ملے گی آپ لوگ جیسے کہ خود دیکھ سکتے ہیں تو مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کلپس ویڈیو وغیرہ بنائے اور ولوگ میں نے بنایا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پیار پیار کمنٹ اور سنان کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جاؤ ہی مات بلنا میں تو وائس آور کے لئے کری ہو گئی تاکہ میں تھوڑا سا اچھے سے وائس آور کر سکو لیکن وہ جانے ہی نہیں دے رہا تو اگر تھوڑا سہاں ٹھیک ہے نہیں جا رہی ہوں تو تو بس آپ لوگ انجوئے کر لیں اور چیزیں دیکھیں اور انجوئے کرتے رہیں اور اگر آپ لوگوں کو ولوگ اچھے لگے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں باقی ایک بات ہے اگر کبھی بھی کہیں پہ بھی جانا ہونا تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں مطلب میں کیا بولوں مطلب کہ اگر کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ لگے میں یہ چیز نہیں لے سکتی اور کسی اور کے پاس یہ چیز ہے تو ہمیشہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ کسی بھی لوگ ہیں جس کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہوتیں جو ہمارے پاس ہے اور ہم ان کی قدر تک نہیں کرتے تو آپ لوگوں نے ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا اور ہر چیز پہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ شکر اور صبر ایسے چیز ہیں کہ اللہ آپ کو اس چیز کا عجر ضرور دیتا ہے چاہے تو ایسا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس کا پل آپ لوگوں کو ضرور ملتا ہے تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ میری امی نے بھی بہت زیادہ صبر کیا ہے اور بہت برداشت کیا ہے تو اللہ بھی امی کو ضرور ان کا میٹا پل دے گا اور ان کو عجر ضرور ملے گا اور میری امی بہت زیادہ اچھی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے جو بھی انسان اچھا ہوتا ہے اور جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے تو ان پہ ازمائش زیادہ آتی ہے تو شاید اسی وجہ سے میری امی پہ ازمائش زیادہ آئی ہے کیونکہ وہ میری مطلب اللہ کو بہت پیاری ہے اور بس ہر حال میں خوش رہنا چاہئے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹائم بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سب ہمپی بھی گزر چکا ہے تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ان کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہئے جتنا آپ لوگ کے ساتھ ہو سکے کہ ایسے ٹائم پہ ایسے موقع پہ مطلب ایسی باتیں مو سے نہ نکالے کہ اللہ آپ لوگ کے ساتھ ناراض ہو جائے اللہ آپ لوگ کے ساتھ مطلب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے تو اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہ کرے اور وہ سبر کرے جب آپ لوگ اللہ پچھوڑتے ہیں تو اللہ ہمارے لئے اچھے سے جانتا ہے مطلب ہمیں وہ چیز دیتا ہے جو کہ ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے کبھی بھی اس چیز پہ نہ شکری نہ کرے یا پھر اللہ سے مایوس نہ ہو نہ رہے کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لئے کتنے بوری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لئے اچھا ہے اور اللہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہمارے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے تو یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے اور بعد میں ہمیں فیل ہو جاتا ہے اساس ہو جاتا ہے کہ ہاں بالکل اللہ نے جو بھی کیا ہمارے اچھی کے لئے ہی کیا تو بس جو بھی جب بھی جیسے بھی ٹائم ہو جیسے بھی حالات ہو تو آپ لوگوں نے اللہ پہ چور دینا ہے جب ہم اللہ پہ چورتے ہیں نا تو وہ بس وہ جو ہمیں ریٹن میں دیتا ہے نا وہ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ چلو شکر ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ ہوا ورنہ ایسے نہ ہوتا یا یہ نہ ملتا یا مطلب میں اس چیز سے نہ بجتی اس طرح بہت ساری بات ہیں تو کبھی بھی نہ وصل یہ سب نہ سوچے اور بس پوزیٹیو رہے پوزیٹیو تنگن کرے اور سب کو پوزیٹیو وائب دے اور کیا بھولوں میں آپ لوگ کے ساتھ تو مطلب دنیا بھی ایسی ہے نا اور سارے انسان مطلب جس کو بھی دیکھو وہ یہی کرتا ہے اور بس کمپیٹیشن لگی ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس یہ ہے میرے پاس اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں ہونے چاہیے اس سے بھی زیادہ اچھا ملنا چاہیے جبکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ آج دیکھیں ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کتنا خوش رہتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اتنے خوشی سے رہتے ہیں اور ہمیں دیکھیں تو اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں گی اور اچھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو کیونکہ ہمارے ساتھ بھی جتنا ہو چکا ہے اب میں کیا بولوں کہ میں کچھ بول سکتی ہوں کچھ نہیں تو ہم نے بھی بچپن سے یہی سب دیکھا ہے لیکن شکر ہے کہ ہم نے اتنی ناشکری نہیں کی اگر توڑی بہت جیسے باتیں آ جاتی ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ وہ کیونکہ انسان ہے نا کبھی کبھی برداشت ختم ہو جاتی ہے تو میری امی ہے نا مطلب اتنے اچھی بات کرتے ہیں جتنی بھی حالات بوری ہونا مطلب جتنا بھی حالات جیسے بھی ہونا تو میری امی ہمیشہ کہتی ہے کہ اللہ ہے نا وہ کرے گا سب اللہ ہے نا ہر وقت مطلب جب بھی کوئی بھی ایسی بات ہوتے ہیں نا ہمیشہ بولتے ہیں کہ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ اور نا بس پھر اتنا سکون مل جاتا ہے نا آپ لوگ کو پتہ ہے نا ہمیں کبھی کبھی یہ بات اتنی وون نہیں لگتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اسی ٹائم یہی سچا ہی ہے اور اسی ٹائم یہ حالات ٹیک ہو جائے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا اب سیکنڈ میں کچھ تو ایسا اچھا ہو نہیں سکتا اور یہ بات تو ہمیں تب پتہ چلتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہم خود ہیں ایسے نا اب دیکھیں جب ہمیں خوشی ملتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں اور باقی ہم ہر چیز بول جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھی اللہ مطلب بورے حالات میں ہی یاد آتے ہیں مطلب تقریباً سب لوگ ایسی ہی ہیں نا تو آپ لوگوں نے پہلے سے ہی شروع سے ہی اللہ کو یاد کرنا چاہیے کبھی بھی یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ آج ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور یعنی کہ ہمیشہ ہمارے پاس یہی سب رہے گا تو یہ بات بلکل بھی نہیں بولنی چاہیے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ کیا بولوں یعنی کہ امیر لوگ غریب بھی ہو سکتے ہیں اور غریب لوگ امیر بھی ہو سکتے ہیں تو جیسے کہ آج کسی کے حالات اچھے ہیں کل کو اس کے بورے ہو سکتے ہیں آج کسی کے بورے ہے تو کل کو اچھے ہو سکتے ہیں تو یہ سب نہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے خود بھی آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے یعنی کہ مطلب اب ایسا نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہاں سب کچھ اللہ ہی کرے گا اور مجھے بیٹے بیٹے اور مجھے بیٹ پہ ہی مطلب جواب مل جائے گا یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا تو ایسے نہیں ہوتا میں اگزیمپل دے رہی ہوں مطلب جیسے کہ آپ لوگوں نے خود بھی کوشش کرنی چاہیے مطلب جواب کے لئے اپلائے کرنا چاہیے اور آپ لوگوں نے محنت کرنی چاہیے جتنے آپ لوگ محنت کریں گے اور کوشش کریں گے تو اتنا ہی آپ لوگوں کو ملے گا اب ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ سب کچھ آپ لوگ اللہ پہ چھوڑ دے اور آپ لوگ کچھ بھی نہ کریں تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا ایسے تو نہیں ہو سکتا تو کچھ کرنے کے لئے کچھ پانے کے لئے کچھ تو کونہ پڑتا ہے کچھ تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ اللہ کے ایک قدم نزدیک جائیں گے اللہ آپ لوگوں کے دس قدم نزدیک آئے گا تو آپ لوگوں نے خود بہت ہی محنت کرنی چاہیے وہ ایک الگ بات ہے جیسے آپ لوگوں پہ کوئی مشکلات آ جاتی ہے حالات بوری ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے تب اللہ پہ جوڑ دینا چاہیے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہمارے لئے کیا اچھا ہے اور اللہ جو ہے نا وہ جو ہمارے لئے کرتا ہے نا ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمارے لئے کتنا اچھا سوچا ہوتا ہے پر ہم ہیں نا شکریہ لوگ تو ہمیں تو صبر آتا ہی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی ہمیں وہ چیز مل جائے اور جلدی جلدی یہ سب ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اب آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک بہترین چیز ایک بیسٹ چیز آپ لوگوں کو تب ہی ملتی ہے جب آپ لوگوں نے توڑی قربانی دین ہی ہوتی ہے ایسا جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا وہ اس چیز کی قضر ہوتی ہی نہیں ہے تو جب بندے پر توڑا گزرتا ہے نا توڑی چیزیں گزرتی ہے تکلیف گزرتی ہے پرداشت کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور ایک عجیب ویلیو اس کی ہوتی ہے مطلب کہ میں آپ لوگ کو سمجھا نہیں سکتی تو بس سمپل سی بات یہ ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی کچھ بھی بولے کچھ بورا بھی بولے تو آپ لوگوں نے اس کو جواب نہیں دینا اور سبر کرنا ہے کیونکہ میں بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتی ہوں کہ بلکل چپ ہو جاتی ہوں جیسے کہ کچھ بورا ہو گیا نا مطلب کچھ بھی کیسے بھی حالات کچھ بھی ایسا ویسا تو میں بلکل چپ ہو جاتی ہوں مطلب اندر سے تو مجھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ نا لیکن میں باہر سے بلکل چپ خاموش ہو جاتی ہوں کہ چلے ہو گیا نا اب ہو گیا اب میں کیا کر سکتی ہوں اب کسی کے ساتھ تو میں کمپیٹیشن کر نہیں سکتی اور باقی تو اللہ ہے میرے ساتھ اور میں فوراں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں بس یہ ہے اور بس باقی امی ہمیں اللہ نے ایسے دیو ہے نا کہ بہت اچھی ہے مطلب بہت پوزیٹیف وائب ہے کبھی کبھی ایسے ایسے باتیں کرتی ہیں نا کہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں مطلب کہ بہت ہی بوری حالات ہونا قسم سے فوراں بولتی ہے اللہ ہے نا ہمارے ساتھ اللہ کرے گے جو بھی کرے گا اس باتے میں بھی امی پہ گئی سب کو یہی بولنا چاہیے کیونکہ واقعی میں ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے اس کے ہی ہاتھ میں ہے ہم جتنا بھی کچھ بھی کر لینا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہ ہمیں کچھ مل سکتا ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں چاہے جس کے بعد جتنی بھی طاقت ہونا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے سوا اللہ کے سوا اور کسی سے بھی نہ ڈرے اللہ کے پاس ہر مشکل کا حال ہے اگر میری کوئی بھی بات بوری لگی ہو کوئی بھی بات غلط لگی ہو یا میں نے کچھ عجیب بولا ہو کچھ بورا بولا ہو تو اس کے لئے میں آپ لوگ کو سوری بولتی ہوں کیونکہ میں کچھ بھی لکھتی نہیں ہو یا سوچ کی نہیں بولتی بس ابھی اسی ٹائم جو میری دل میں آیا میں نے بول دیا جو میری دل میں باتیں تھی جو اچھا تھا بورا تھا کچھ بھی تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ مطلب میں نے سوچ کے یہ اس طرح نہیں بنایا اس طرح باتیں نہیں کی بس میں نے سوچا کہ جو مطلب اچھا ہے میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور میں اس پر اتنا زیادہ کیا بول سکتی تھی جو میں بول لیتی ہوں بول لیتی ہوں تو میں سوچ کے مطلب اس طرح میں نہیں بولا کوئی ایکنگ وغیرہ نہیں کی اور نہ میں کرتی ہوں بس جو ہوتا ہے سامنے سے میں وہی کرتی ہوں تو جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی میرے مو پہ ہوتا ہے اور آج کل تو ایسے لوگ کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے یہ تو مجھے پتہ ہے آج کل تو وہی لوگ انسان کو اچھے لگتے ہیں جس کے دل میں جتنا بھی گندہ ہونا تو اور باہر سے بس مو پہ میتا ہو وہی لوگ مطلب آج کل سب کو اچھے لگتے ہیں تو ہم جاتی انسان کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے کہ ہاں بس جو دل میں ہے جو باہر ہے وہی بولے وہی سوچے تو ہم تو بس مو پہ بول لیتے ہیں جو اچھا ہے نہیں ہے اچھا اور ایسے بات نہیں ہے میں تب موہ پہ بول لیتے ہیں میں یہ بول رہی ہوں کہ بس جو آج کل جس کو اس طرح والی لوگ اچھی نہیں لگتے میں اس کے قریب ہی نہیں جاتی باقی اس کو مطلب کچھ بولتی نہیں ہو کہ ہاں تم ایسی ہو تم ایسی ہو بس جو میری جیسی لوگ ہوتے ہیں تو ٹیک ہے اگر نہیں ہے تو باہر سے ٹاٹا بھائے ٹیک ہے نا اور کیا بولوں میں باقی سب کے آج تک اگر میری کسی نے بھی انسالٹ کی ہے نا تو میں نے ان کو الٹا جواب نہیں دیا ہاں اگر مجھے سمجھ آ جائے کہ اس کو مطلب میرے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا مطلب جیسے کہ کالج میں فرنڈ وغیرہ ہو یا کہیں پی بھی کوئی بھی لوگ ہو صرف موہ پہ میٹا بولے اور باہر سے اندر سے کچھ اور ہو میں ان کے قریب نہیں جاتی مطلب اس طرح والی نہیں ہو کہ ہاں بس میرے دل میں ان کے لئے ایسا ہے اور میں موہ پہ ان کے ساتھ اچھا چھا بولو تو اس طرح تو میرے ساتھ مجھ سے نہیں ہوتا ورنہ آج کال تو لوگوں کو یہ ہی پسند ہے اور مجھے تو یہ چیز اچھے نہیں لگتی بس جس کو میں جیسے ایسیب ہوں ویسے ٹھیک ہے اور شکر ہے جو میرا منگیتر ہے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور مجھے بہت خوش رکھتا ہے کیونکہ ان کو میری نیچر کا پتہ ہے کہ میری کتنے لونگ کیرنگ وائف ہے اور باقی مجھے اور کیا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں مجھے سکون بھی ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت دی میرا بلوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو میری باتیں اچھے لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس لاؤگ میں تب تک کہیں اللہ حافظ